ٹیمپریٹ سیلیکشن تو ہم نے سیکھ لی ہے اور آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے طور کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیمپریٹس کو استعمال بھی کر رہے ہوں گے اب باری آتی ہے یہ ویب سائٹ ایڈیٹر کی بے شک آپ اس کو اپنے طور کے اوپر پلے اراؤنڈ کر کے دیکھ بھی چکے ہوں گے لیکن اس سیشن کے اندر بریفلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ایمپورٹنٹ آپشنز ہیں جو ویقس آپ کو ویب سائٹ ایڈیٹر یا بلڈر کے اندر دیتا ہے اور یہ آپشنز بہت ایمپورٹنٹ ہیں ان چند انفرمیشن کے بعد آپ اپنے طور کے اوپر ویقس کو استعمال کرنا شروع کریں اور پریکٹس کریں اور ایکسپلور کریں کہ سوفٹری کے اندر اور کیا کیا پاور ہے جو آپ ایز ای فری لانسر یوز کر سکتے ہیں تو آئے چلتے ہیں واپس ویقس ڈاٹ کوم کے اندر اور ویب سائٹ ایڈیٹر کو استعمال کرتے ہیں اگر تو آپ کے سامنے ویب سائٹ ایڈیٹر کھلا ہوا ہے تو this is the page which you are seeing at the moment لیکن اگر ویب سائٹ ایڈیٹر آپ کے سامنے نہیں ہے تو the way to access that is کہ جب آپ main ڈیش بورٹ پہ پہنچتے ہیں لاؤگ ان ہونے کے بعد تو آپ اپنی سائٹ پہ کلک کریں اور select and edit سائٹ کے اس بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد ویقس آپ کو main ڈیش بورٹ ویو میں لے جائے گا اور جب آپ ڈیش بورٹ میں جائیں گے تو دوبارہ آپ کے سامنے ایک بٹن اپیر ہوگا جس کو پر لکھا ہو ہے manage and edit site once you click on that particular button تو وہ ویب سائٹ ریلیٹڈ منیو میں آپ کو لے جائے گا اور یہ آپشن ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی ہم فیلحاد edit site کے بٹن پہ کلک کریں گے and then it will take us back to the ویقس ویب سائٹ ایڈیٹر جب ایڈیٹر آپ کے سامنے کھل جاتا ہے there are few options and information جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سب سے پہلے اگر ہم left side menu سے شروع کریں تو یہ سب سے important menu ہے ویقس کے ویب سائٹ ایڈیٹر کا جو top کا menu ہے that is also important لیکن اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے جتنا اس left side menu کا ہے تو let's start from the very first option جو menus and pages کی ہے بڑی straight forward option ہے یہ جو navigation bar پہ pages آپ کو نظر آ رہے ہیں یا اس ویب سائٹ کے جو pages ہیں وہ تمام pages یہاں appear ہو رہے ہیں آپ کے سامنے تو ان pages کی location کو change کرنا for example sequence کو اگر میں home کے بعد products کو لانا چاہتا ہوں جو ابھی about حصار ہے تو I can just drag the product page upward اور آپ دیکھیں کہ product جو ہے وہ appear ہو رہا ہوگا اب home کے بعد اسی طریقے سے باقی pages کی بھی میں location کو change کر سکتا ہوں product specific جو page ہے اس کے related جو information ہے وہ SEO ہے settings ہے page کی اس کو rename کرنا ہے duplicate کرنا ہے یہ تمام چیزیں بھی appear ہوتی ہیں after clicking this dotted button in front of the page اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو editor ہے اس کے اندر یہ product کا page appear نہ ہو رہا ہو آپ کے پاس home کے بعد direct about us آ رہا ہو جو by default اس template کے page design کے اندر آتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ میں نے product کا page خود design کیا ہے یا خود add کیا یہاں جو ایک بہتا simple اور straightforward process ہے for example add page کا یہ جو نیلا button ہے اس پر جب آپ click کریں گے تو you can actually add a new page just by one click تو products کے بعد اگر میں نیا page add کرنا چاہتا ہوں social کا تو I will write social over here I will click on done button اور اب اگر آپ note کریں تو social کا نیا button جو ہے وہ create ہو چکا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کسی page کو replica کرنا چاہتے ہیں اور change کرنا چاہتے ہیں تو you click on that page duplicate اسے کریں and then automatically it will create a new page کہ جو about us کی طرح یا اس page کی طرح دیکھے گا جیسے جیسے آپ page پر click کریں گے تو وہ page آپ کے سامنے وکس کھول دے کا جس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے اور چینج کر سکتے ہیں ان پیجز کو ایکسس کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ left right side top کے اوپر بھی آپ کو یہ پیجز نظر آ رہے ہیں تو you can click on this down arrow اور اس کو کھول لنگ کے بعد you can select the page and then it will open that page in front of you یہ تو ہو گیا page addition یا page addition جب آپ نہیں کرنی اور navigation بار آپ کا automatically اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے ان آپشن کے ساتھ پیجز کے پاس second option ہے background کی جب آپ background کے button پر کلک کریں گے تو وکس آپ کو different pictures آپ کے سامنے دے رہا ہے جس میں سے آپ pictures کو select کر سکتے ہیں اور ایسے background اس کو use کر سکتے ہیں تو for example اگر میں products کے page پہ جاتا ہوں کہ جو میں نے خود ویڈیو ادھر ڈالنا چاہتا ہوں تو this is a ویڈیو i can click on that ویڈیو اب ویڈیو یہاں embed ہو گئی اب ادھر وہ place ویڈیو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم اس time editor mode میں اس کو preview کرنے کے لیے right side top پر ویڈیو 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 جو ہے وہ lightbox ہے جو میری personal favorite ہے lightbox is basically کہ جب آپ کوئی ویڈیو ویڈیو کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک box پاپ اپ ہو جاتا ہے کہ 10% discount 15% discount اگر آپ اپنا email address لکھیں گے تو وہ ویڈیو آپ کو just one click option پروائیڈ کرتا ہے you اپنی ویب سیٹ پر ڈیفرن ایپ جو ہے جو وکس کی مارکٹ میں ایویلیبل ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں جس فارمز ہیں کومنٹ کا کوئی باکس ہے فیس بک لائک کا پاپ اپ ہے اس کے لابہ اور بیتہاشا ایپ سٹارٹنگ میں جب آپ ٹیمپلیٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں وکس آپ سے پوچھتا ہے کہ اپنے بلوگ تو نہیں بنانا تو اگر اپنے بلوگ بنانا ہوتا ہے تو یہ تو ہو گئے جنیرک رنڈاؤن آف تی منیو کے جو وکس ویب سیٹ ایڈیٹر میں آپ کے سامنے ایڈیویلیویل ہے آپ اپنے طور کے اوپر سرچ کریں اور اس کو پلی اراؤن کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنی ویب سیٹ کے اندر ایمبیٹ کرنا چاہتے ہیں دو اور چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس کس طریقے سے چینج ہوتا جب آپ ایمیج پہ کلک کریں تو یہ چینج سٹریپ بیگراؤن اور یہاں آپ کافی بیگراؤن وکس آپ کو پروائیٹ کر رہے ہے on دیر اون اسی طریقے سے ٹیکس کو چینج کرنا ہے تو آپ صرف ٹیکس کو کلک کریں یہاں آپ کے پاس کوئی اور ٹیکس لکھا رہا رہا کلر چینج کرنا ہے باقی فونٹ کو چینج کرنا ہے وہ تمام آپ چینج چیز آپ پروائیڈ ہیں اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے طور کے پر پلے راؤن کریں اور دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اگلی چیز اگر آپ کے سامنے ایمیج اپیر بٹن ہے یہ وہ ایمیج ہیں جو وکس آپ کو فری آف کس پروائیڈ کر رہا تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں فور ایمیج میں چاہتا ہوں کمپیوٹر کا کوئی ایمیج ایمیج ایٹ کرنا میں رائیڈ کمپیوٹر پریس انٹر کمپیوٹر کمپیوٹر ٹیگ جان جان سے ایمیج یہاں فری آف کس آویلیبل ہیں وہ تمام وکس آپ کے سامنے کھول کے آپ دکھا رہے ہے آپ کوئی بھی ایمیج کر سکتے ہیں کسی بھی کسی کوئی ایشو نہیں ہوگا اور میرے ایکسپیئرنس میں تمام ایمیج کافی ہائی کالیٹی ایمیج ہیں تو دوستو یہ تھا ویس ویب سائٹ ایڈیٹر کا ویری بریف ٹو ہے اب آپ اپنے طور کے اوپر اس کی انفرمیشن کو اور تمام آپشن کو ڈیٹیل کے اندر ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے ویب سائٹ کو ری ڈیزائن کر سکتے اور جو ٹیمپریٹس آویلیبل ہیں اس کو اپنی اوبجیکٹیو اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کس طرح چینج کر سکتے انٹرسٹنگ ہے اس کو پر ٹائم سپینڈ کریں تھوڑے سو اوبجیکٹیو آرینٹیڈ پلان بنا کر ویب سائٹ کو ری ڈیزائن کریں اور دیکھیں